اپنے رب کی عبادت کرو اس کی بندگی کرو آپ کو بتا کرمجید بہت تفسیر سنتے ہیں بہت پڑھتے ہیں یعنی آپ ایک تفسیر سال و سال سال پڑھتے رہے ہیں اور آپ سے یہ ایک دفعہ میرے استاد ہے مجھ سے پوچھا ان کے ساتھ میں تقریباً چھ مہاں سے پڑھ رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم مجھے کرمجید کا خلاصہ بتاؤ ایک جملے میں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم دو لے لو سو وہ پورے قرآن کی خلاصہ چاہتے ہیں دو جملے میں اور میں سوچ رہا ہوں اور میں سب یاد کر رہا ہوں جو ہم نے پڑھا ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ اس طرح میں پورے قرآن کی دو جملوں میں خلاصہ کرتا ہوں اور مجھے ایک دم خیال ہے اور میں نے ان کو جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ تم ٹھیک ہے الحمدللہ سو میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے کیا کہا تھا سب سے پہلی بات کہ اللہ کو اپنا رب مان لیں اور اپنے آپ کو اس کا غلام اس کا بندہ مان لیں دل سے بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تو مانتے ہیں لیکن وہ خود کو اس کا بندہ اس کا غلام نہیں مانتے مان لیں اپنے آپ کو غلام وہ اس کو دل سے سوچیں کہ وہ آپ کا مالک ہے اور آپ اس کا غلام نہیں پہلی بات تو ہی تھی تو جب آپ یہ کر لیں تو دوسرا جملہ تھا کہ یہ جو ہدایت ہے یہ ہدایت یہ ان لوگوں کیلئے فائدہ مند ہے جو خود کو اس کا غلام مانتے ہیں بات ختم آپ کہتے ہیں نا ایاکا نعبدو تو آپ مان لیتے ہیں کہ آپ اس کے غلام ہیں اور پھر آپ کس کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اہدن السرات ہدایت کے لئے اللہ کا غلام بن کر اس کی ہدایت لینا یہ قرآن جید کا خلاص ہے قرآن جید میں شروع میں یہ آ جاتا ہے کہ ایاکا نعبدو یہ شروع ہی ہوتا ہے کہ آپ مانتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مالک الناس اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو مالک کہتے ہیں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر مالک ہیں تو ہم کیا ہیں اس کا غلام تو یہ آپ کہہ لیے یہ اس کی جڑ ہے بہت سر لوگوں کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ رب ہے سب مانتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے یہ مشکل انسا نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ کو رحیم جاننا یا حکیم جاننا اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا یہ سب آسان ہے کیونکہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو ایک مان لے تو آپ ہو سکتے ہیں تب بھی آپ کچھ زیادہ نہ کر رہے ہیں آپ نے کہا اللہ ایک ہے ٹھیک ہے لیکن میں پھر بھی وہی کروں کو جو میں کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ بہت رہیم ہے کیا بات ہے لیکن میری اپنی زندگی ہے بھئی لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ رب ہے آپ کا مالک ہے تو وہ آپ کو کیا بناتا ہے تو وہ آپ کو غلام بناتا ہے تو اس آسان لفظوں میں آپ اس کو یہ ایسے سمجھیں کہ ایک آزاد آدمی اور ایک غلام آدمی کیا فرق ہوتا ہے میں آپ کو فرق پتا ہے وہ یہ ہے کہ جو آزاد ہے نا اس کا دل جو چاہے وہ کرتا ہے لیکن غلام کی ساتھ کیا ماملہ ہے وہ وہ ہر چیز نہیں کر پاتا جو وہ کرنا چاہتا ہے اگر ایک غلام جو اس کا دل چاہے وہ کرے تو اس کو آپ کہیں گے یہ غلام تو نہیں رہا جو ایک چیز غلام میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہی کرتے ہیں جو اس کا مالک اس کو کہتا ہے اگر آپ اس کو مان لیں آپ یہ بات مان لیں کہ آپ کی بات اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑی نہیں ہے آپ کی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر نہیں ہے وہ ہمیشہ اس کے سامنے چھکی گئے جب آپ یہ سمجھ لیں تب آپ کو سمجھ میں آجے گی یہ کتاب کیا ہے یہ دین کیا ہے اس کا پیغام کیا ہے یہ لگتا بڑا آسان ہے میں نے آپ کو تین منٹوں میں سمجھا دیا سارا لیکن اس کو دل سے ماننا نا اس پر زندگیاں گزر جاتی ہیں